بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم افواج پاکستان کے حوالے سے ایک نیا قانون اس وقت سوشل میڈیا پر کہی نہ کہی وائرل ہے بلکہ اب تو بہت جگہ وائرل ہے اس کے اوپر بہت سارے لوگ اپنا رسپونس دے رہے ہیں یہ قانون کیا ہے ایکچولی اور یہ قانون واقعی پاس ہو چکا ہے یا نہیں ہوا اور اس قانون کے اوپر حکومتی جو وزیر ہے مشیر ہے ان کا کیا ریاکشن ہے اور اپوزیشن کا کیا ریاکشن ہے عام عوام کا کیا ریاکشن ہے پاکستان کے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کا کیا ریاکشن ہے پاکستان جو میڈیا کے انکرز ہیں ان کا کیا ریاکشن ہے بین الاقوامی ادارے اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ سارے معاملات آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ایکچولی یہ کمیٹی ہے قومی اسبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ انہوں نے اس معاملے کو ڈسکس کیا ہے کہ افواج پاکستان کی جو تضحیق کریں گے جو مزاک اڑائیں گے اس حوالے سے ایک قانون ہونا چاہیے اور اس قانون کی اس کمیٹی کے اندر جب ڈسکس کیا گیا تو اپوزیشن نے جس میں مسلم لیگ نون ہے اس کے علاوہ اختر مینگل صاحب ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے انہوں نے اس قانون کی مخالفت کی کہ نہیں ضرورت نہیں ہے ایک چیز کی تو آپ کیوں کریں البتہ اس قانون کو اس کمیٹی نے پاس کر دیا اکثریت سے یہ قانون ایکچولی کیا ہے یہ ہے ایک بل لائیا گیا ہے اور تازیرات پاکستان کے سیکشن پانسوں میں ایک اور شک کا اضافہ کیا گیا ہے یعنی آلریڈی ایک سیکشن موجود ہے سیکشن فائف ہنڈڈڈ اس میں ایک اور شک کا اضافہ کیا گیا ہے جس میں یہ تجویز دی گئی ہے کہ جو کوئی بھی جان بوچ کر پاکستان کی مسلح افواج یا ان کے کسی ایک رکن کا تمسخر اڑاتا ہے عزت کو گزن پہنچاتا ہے یا بدنام کرتا ہے وہ ایسے جرم کا قصوروار ہوگا جس کے لئے دو سال تک قید کی سزا یا پانچ لاکھ روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائے اس کو ہو سکتی ہے یہ قانون نیا جو قائمہ کمیٹی میں پاس ہو چکا ہے سیکشن پانسوں آلریڈی ویسے ہمارے آئین میں موجود ہے وہ کیا ہے کہ جو کوئی شخص کسی دوسرے کو بدنام کرے گا اس کو دو سال کی قید یا جرمانہ یا دونوں سزائے ہو سکتی ہے مطبع آلریڈی ایک قانون موجود تھا سیکشن 500 کہا جاتا اور اس میں ایک اڈیشن اب یہ کی گئی ہے کہ جناب افواج پاکستان کو منشن کیا گیا ہے یا افواج پاکستان کا کوئی بھی ایک رکن ہو اگر آپ اس کا مزاق اڑاتے ہیں اس کی عزت کو غزن پوچاتے ہیں یا پھر بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو دو سزائے ہو سکتی یا ایک سزا بھی ہو سکتی ہے تو یہ قانون جو ہے انٹریڈیوز کروایا گیا ہے جب یہ قانون آیا اگلے دن ہی کچھ صحافیوں نے اس پر ٹویٹس کرنا شروع کی مزرعباد صاحب جیو نیوز کے ایک صحافی ہے سینر جنرلسٹ اینرلسٹ ہے انہوں نے کہا کہ جمہوریت پر تنقید کرنے پر آزاد ہے ہم سب لوگ آپ پارلیمنٹ پر تنقید میں آزاد ہے سیاستدانوں پر تنقید میں آزاد ہے میڈیا پر تنقید میں آزاد ہے مکر باقی قومی مفاد کیوں ہے ان کا سوال بالکل جائز ہے اسی کا جواب دیا فواج چودری صاحب نے اور فواج چودری صاحب نے لکھا کہ یہ بہت مزہ کا خیز خیال ہے کہ تنقید کو جرم بنایا جائے عزت کمائی جاتی ہے لوگوں پر مسلط نہیں کی جا سکتی میں بہت شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ اس طرح کے نئے قوانین کے بجائے توہین عدالت کا قانون بھی ختم کر دیا جائے تو یہ فواج چودری صاحب کا اس کے اوپر رسپونس آیا ہے وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری صاحبہ ان کا ابھی تک اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی رسپونس نہیں آیا اچھا اگر ہم دیکھتے ہیں پوزیشن کے حوالے سے تو خاکان عباسی صاحب اس پر کھل کر بات کی ابھی میں نے ایک کلپ دیکھا انہوں نے کہا کہ جس ملک کے اندر اگر فوجے کہتی ہے کہ ہمیں عزت دی جائے اور اس کے لئے قانون بنائے جائے تو ہم کہا پر کھڑے ہیں مطلب وہ بھی تنقید کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر اور بہت سارے ایکٹیویٹسکوں پر یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ عزت کمائی جاتی ہے عزت کسی پر نافذ نہیں کی جاتی نالاگو کی جاتی ہے کیونکہ آل ریڈی حد کے عزت کا قانون تو موجود تھا آخر میں بتا دوں ایک مرتبہ کہ اس قانون پر تنقید کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر اور بڑے عجیب و غریب قسم کے تفسریں کیے جا رہے ہیں مطلب کہ اگر میرا نام سلیم ہے اور آپ سوشل میڈیا پر یہ خبر پھیلاتے ہیں کہ سلیم جھوٹی خبریں دیتا ہے یا سلیم جھوٹا ہے یا وہ دو نمبر جالی صحافت کر رہا ہے یوٹیوب پر بیٹھ کر that means کہ میں سلیم تو نہیں ہوں بہت سارے یوٹیوبر اور بھی سلیم ہیں آپ اگر عدالت میں میں آپ کو لے کے جاتا ہوں کہ آپ نے جناب میری توہین کی ہے تو آپ عدالت کو کہیں گے کہ میں اس سلیم کی بات ہی نہیں کر رہا تھا وہ تو کوئی اور سلیم ہے تو یہ معاملہ اس طرح سے پھس سکتا ہے تو یہ قانون جو ہے مشکلات بہت پیش آئیں گی یہ ایک تجویز ہے فی الحال قانون نہیں بنایا گیا قومی اسمبلی میں جاتا ہے یا نہیں جاتا پاس ہو چکا ہے that means قومی اسمبلی میں جائے گا وہاں پر جا کر دو تہائی اکثریت سے پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ دیکھنا ہوگا اس کے بعد یہ سیلیٹ میں جائے گا اس کے بعد یہ قانون کا حصہ بنایا جائے گا اس کے بعد اس کی implementation ہوگی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ابھی سے ہی اس قانون کی implementation شروع ہو چکی ہے البتہ جتنے جو ایکٹیویسٹ ہے اور پاکستان کی ایون عام عوام بھی جو سوشل میڈیا پر اپنا کاؤنٹ رکھتے ہیں وہ اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں اور بہت لوگ اس چیز کو مزہ کا خیز بھی سمجھ رہے ہیں میرا اپنا یہ reaction ہے کہ قانون اگر بن بھی جاتا ہے ٹھیک ہے اٹسو کے بہت سارے قوانین already حد کے عزت کے حوالے سے موجود ہیں لیکن اس کی implementation بہت مشکل ہوگی لوگ اشاروں میں بھی بات کر سکتے لوگ کسی اور طریقے سے بھی بات کر سکتے ہیں فرضی ناموں سے بات کی جا سکتی ہے تو اس پر پھر کیا کیس بنائیں گے آپ پر اور جب آپ قانون بنائیں گے تو اس کا reaction ڈبل ٹرپل آنے کا خدشہ ہوتا ہے ابھی قانون صرف اور صرف تجویز دی گئی ہے سوشل میڈیا پر آپ جا کر دیکھیں کہ میمز بنائی گئی ہے اور عجیب طریقے سے مطلب کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ فواج پاکستان کا تمسخر بنایا جا رہا ہے مزاک اڑایا جا رہا ہے اور تنقید کی جا رہی ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ قانون کوئی فائدہ دے گا اگر بن بھی جائے آپ کی کیا رائے ہے اس قانون کی حوالے سے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات